بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے چینل کے دیکھنے والے تمام حضرات کے لئے آج میں شادی کے لئے بہترین اور آسان وظیفہ لائے ہوں آپ کو معلوم ہے کہ آج کل نیٹ کا دور ہے بہت فاسٹ چل رہا ہے موبائل ہے ویٹس ایپ ہے اور فیس بک یوٹیوب یہ سب چیزیں اور سب قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں یہ سب کے زیر استعمال ہیں ایسا ہوتا ہے کہ کانٹیکٹ بن جاتے ہیں اور پھر وہ کانٹیکٹ سب ڈیپ ہوتے جاتے ہیں میں جانتا ہوں جن لوگوں نے دے رکھے ہیں موبائل اپنے بچوں کو ان کو نہیں معلوم ڈیپ ہوتے جاتے ہیں اور وہ ڈیپ ہوتے ہوتے جو ہے نا پھر نوبت یہاں آجاتی ہے کہ پھر شادی کا ٹائم آجاتا ہے کہ اب کیا کریں میرے پاس بہت سارے ایسے پون آتے ہیں پاکستان کیا پورے تمام پاکستان کے ایسے ایسے علاقوں سے پون آتے ہیں جو بالکل گاؤں اور دیہات ہیں لیکن وہاں کے بچے اتنے پاسٹ ہیں کہ اب ان کو ضرورت ہے اور وہ ڈھوٹے ہیں دردر کے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اچھا بھلا شادی کے بعد بنتے بنتے ناراضگی پیدا ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے اس قسم کی باتیں جو میں کہنا نہیں چاہتا لیکن جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان میں سے اکثریت اس بات کو جانتی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو شادی کے لئے اتنا آسان وظیفہ اتنا آسان ہر شخص کر سکتا ہے اپنے گھر بیٹھ کے لیکن ایک بات میں بتا دوں گا کہ آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل جو ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے کیونکہ ہمارے تمام ویڈیوز جو ہے نا وہ سواب جاریاں ہیں اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ بھی سواب جاریاں میں شریع کریں گے اور سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ ہماری اپلائی بھی ہو اور جناب آپ کو میں کوئی نمبر بتاؤں گا جس کو کسی ختم کے بھی روحانی مسئلے کی ضرورت ہو تو وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے کوئی نمبر بھی ہیں اور اسی طریقے سے ہماری فیس بک بھی ہے اور اوپر بھی اسی طریقے سے بہت سارے ایسی پوستیں ہیں زیارتوں کی اور تمام مومن مسلمانوں کے کام کی سواب کے لئے تو اب آتے ہیں اس حل کے طرف بہت آپ کو صرف لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے یہ آپ کریں گے آپ کو بھی سواب ملے گا ہمیں تو ہمیں بھی ملے گا ظاہر بات ہے تو شادی کے لئے اتنا آسان وظیفہ بتاتا ہوں لیکن یہ جو میں نے ابھی نیٹ اور موبائل وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے اس کے لئے نہیں ہے یہ شادی اس شادی کے لئے یہ وظیفہ ہرگز ہرگز نہیں ہے کیونکہ اسلام نے کچھ حدود و قیود بتا کے رکھی ہوئی ہیں جب ان سے نکل جاتے ہیں لوگ تو پھر وہ نوبت آتی ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں بارال یہ ایسی نیٹ کی شادی موبائل کی شادی یہ نہیں جو باقاعدہ طریقے سے ہوتی ہوں ان شادیوں کے لئے وظیفہ ہے کہ جو بچی آپ گھر میں بیٹی ہیں ان کو رشتہ چاہیے ایسا کریں گے کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ تین مرتبہ مسلسل ایک ہی نشت میں سورہ یاسین پڑھیں باہضوؤں کے تین مرتبہ سورہ یاسین مسلسل پڑھیں ایک نشت میں روزانہ اور یہ پڑھ کے اور آپ دعا کیجئے اپنے رشتے کے لئے لڑکا ہو یا لڑکی ہو جائز کے لئے ہم حاضر ہیں ہر جائز کام کے لئے ناجائز کام کے لئے نہ ہمارا کوئی وظیفہ استعمال کرے سب سے اپیل ہے ورنہ آپ خود بھو نگا رہوں گے میں منع کر رہا ہوں آپ چاہیں اگر جائز ناجائد پوچھنا اس کے لئے بھی میرے فون نمبر حاضر ہیں تو تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور مسلسل اور دعا کیجئے اور یہ کام آپ کو چالیس دن کرنا ہے بس اور چالیس دن آپ کاؤنٹ کر کے گن لیجئے چالیس دن پورے کرنے ہیں جب نماز پڑھنی ہے تو وظیفہ بھی کرنا ہے نماز نہیں پڑھنی ہے تو وظیفہ بھی نہیں کرنا ہے میری یہ بات بھی جس جس کو سمجھ نہیں ہے اس کی سمجھ میں آ جائے گی کہ باوضو پڑھنا ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور یہ میرا فون نمبر ہے میرا نام ہے علی احمد کاشف روحانی تحجت علیہ السلام کراچی پاکستان روحانی مسائل کا قرآنی حل